خواتین و حضرات ہم نے شدت اور جانی نقصان کے اعتبار سے تاریخ کے خطرناک اور بدترین زلزلوں پر مبنی ایک ویڈیو تیار کی ہے تو آئیے دیکھتے ہیں یہ ویڈیو 23 جنوری 1556 ناظرین تاریخ کا بدترین زلزلہ چین میں 23 جنوری 1556 کو آیا تھا اس زلزلے میں آٹھ لاکھ تیس ہزار افراد لکمہ اجل بن گئے تھے اس زلزلے کی ریکٹر سکیل پر شدت آٹھ ریکارڈ کی گئی تھی زلزلے سے متاثرہ علاقوں کے تقریباً تمام مکان تباہ ہو گئے تھے اور بہت سے علاقوں میں ایک دیوار بھی سالم نہیں بچی تھی 12 جنوری 2010 ہیٹی میں 2010 میں آنے والا زلزلہ بھی تباہی کی علمناک داستانیں رکم کر گیا تھا اس زلزلے میں کم از کم تین لاکھ سولہ ہزار افراد حلاق ہوئے اور تین لاکھ سے زیادہ زخمی ہوئے ریکٹر سکیل پر اس کی شدت ساتھ بتائی جاتی ہے اس زلزلے سے جنوبی ہیٹی اور پورٹ آپرینس ایریا کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا تھا یہاں پر 97294 گھر تباہ ہوئے اور تقریباً دو لاکھ گھروں کو نقصان پہنچا تھا جبکہ تقریباً تیرہ لاکھ افراد بے گھر ہو گئے تھے ناظرین 27 جلائی 1976 کو چین میں ایک خوفناک زلزلہ آیا اس زلزلے میں سرکاری عداد و شمار کے مطابق دو لاکھ 42,779 افراد جان کی بازی ہار گئے تھے تاہم غیر سرکاری عداد و شمار کے مطابق اس زلزلے میں ہلاق ہونے والوں کی تعداد ساڑھے چھے لاکھ سے زیادہ جبکہ تقریباً آٹھ لاکھ افراد زخمی ہوئے تھے خواتینوں حضرات اس زلزلے نے چین کے دار الحکومت بیجنگ تک کو تباہ کر دیا تھا خواتینوں حضرات 26 دسمبر 2004 کو انڈونیشیا میں ایک خوفناک زلزلہ آیا انڈونیشیا کے جزیرے سمارٹرہ پر آنے والے اس زلزلے کو انیس سو کے بعد آنے والا تیسرا بڑا اور انیس سو چونسٹھ میں الاسکا میں آنے والے زلزلے کے بعد سب سے بڑا زلزلہ قرار دیا جاتا ہے زلزلے اور سنامی جس سے انڈونیشیا سمیت جنوبی ایشیا اور مشرقی افریقہ کے بہت سے ممالک کو نقصان پہنچا تھا اس زلزلے میں دو لاکھ ستائیس ہزار آٹھ سو اٹھانوے افراد ہلاک ہوئے یا لا پتہ ہو گئے تھے جبکہ تقریباً سترہ لاکھ بے گھر ہو گئے تھے ایڈیکٹر اسکیل پر اس زلزلے کی شدت نو اشاریہ ایک بتائی جاتی ہے سولہ دسمبر انیس سو بیس یہ چین کے علاقے ننگ سیاہ میں سات اشاریہ آٹھ شدت کے اس زلزلے میں دو لاکھ افراد ہلاک ہو گئے تھے اور صرف ہائی اون پونٹی میں تہتر ہزار سے زیادہ افراد جان کی بازی ہار گئے تھے لانج اور ہوئیننگ کے شہروں میں تقریباً تمام مکان مکمل طور پر تباہ ہو گئے تھے جبکہ باقی سات سفوں کو شدید نقصان پہنچا تھا یہ خوفناک زلزلہ مغرب میں کانسو زلزلے کے نام سے مشہور ہے یکم سٹمبر انیس سو تیئیس خواتینوں حضرات یہ جاپان میں آنے والا ایک خوفناک زلزلہ تھا اس زلزلے سے دارالحکومت ٹوکیو اور یوکوہما کو شدید نقصان پہنچا تھا اور زلزلے کے نتیجے میں لگنے والی آگ سے ان دونوں شہروں میں موجود تقریباً سات لاکھ مکانوں میں سے چار لاکھ نظر آتش ہو گئے تھے گریٹ ٹوکیو ارتھکوک کے نام سے مشہور اس زلزلے کی ریکٹر سکیل پر شدت سات اشاریہ نو تھی اور اس میں ایک لاکھ بیالیس ہزار افراد لکمہ اجل بن گئے تھے انیس سو اٹھالیس میں ترکمانستان کے علاقے اشکاباد میں تباہی پھیلانے والے اس زلزلے میں ایک لاکھ دس ہزار افراد ہلاک ہوئے خواتین و حضرات دریکٹر سکیل پر اس کی شدت سات اشاریہ تین تھی اس کے نتیجے میں انٹوں کے بنے ہوئے تمام بھر زمین بوس جبکہ کنکریٹ کی تمام عمارتوں کو شدید نوکسان پہنچا تھا خواتین و حضرات زلزلہ ایک قدرتی آفت ہے ان کی وجوہات پر مبنی ہمارے چینل پر پہلے سے ایک ویڈیو موجود ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس ناغہانی آفت سے اپنی حفظ و امان میں رکھے خواتین و حضرات اس کے ساتھ ہی اجازت دیجئے گا اپنا دوستوں رشتہ داروں اور اپنے اردگزد کا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ لا ایلا ایلا اللہ اللہ حافظ